موسیقی جہاں تلکستان کا ایک مشہور قبیلہ الباری آباد تھا رات کی تاریخی میں دوبا ہوا تھا دس ہزار گھرانوں پر مشتمد اس بستی کا سردار سمد خان اپنے باپ علی خان کے انتقال کے بعد حالی میں سردار بنا تھا سمد خان ایک وجی جوان تھا وہ ایک دریش سردار ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل انصاف پسند اور نیک تینت انسان بھی تھا قبیلے کے تمام لوگ نہ صرف اس کی عزت کرتے تھے بلکہ اس سے محبت بھی کرتے تھے سردے اور بارش کے باعث سر شامی لوگ اپنے گھروں میں دوبک گئے تھے سنسان گری کوچوں اور ویران راستوں پر سرد اور پرشو اور ہوا کے جھکٹ بدمر سانڈوں کی طرح ڈکارتیں پھر رہے تھے ایسے موسم میں سردار سمد خان کی والدہ خانزادہ بیگم نے اسے گھوڑے پر زین کستے دیکھا تو حیرت سے پوچھا سمد خان ایسی تاریخ کو سرد اور بادو پاراوالی رات میں کہاں کا قصد ہے والدہ سمد خان نے نرم اور محبت بھری لیج میں جواب دیا آپ جانتی ہیں مطرم والد مرہوم علا خان اسی طرح سرد اور تاریخ راتوں میں علاقے کا گشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھ سکیں اور اگر کوئی شخص مصیبت اور مشکل کا شکار ہو تو اس کی مشکل کشائی کر سکیں والدہ گرامی کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کے ساتھ اس وقت گھر سے نکلنے کا میرا مقصد ایک اور بھی ہے اور وہ ہے اپنے بھائی اور دوست زنگی خان سے ملنے کا قصد کچھ در قابل مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کئی روز سے بھی مار اور صاحب فراش ہے میں فوری طور پر اس کی آیادت اور مزاج پرسی کا خواہاں ہوں سمد خان تم جانتے ہو زنگی کا گر یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے وسیع قبرستان اور گھنے جنگل کے اس پار اس کی ماں خان زادہ بیگم نے اپنے مزاج کے برخلاف سمجھانے والے انداز میں کہا تم دیکھ رہے ہو آسمان سیاہ بادنوں سے ڈھکا ہوا ہے کچھ دیر میں موسادر بارش شروع ہو سکتی ہے ایسے میں اپنے بیمار چچہ ذات کی مزاج پرسی کے لیے ایک دور دراز علاقے میں جانا مناسب نہیں یہ ملاقات تم کل صبح تک کلے موقوف کر دو تو بہتر ہے ویسے بھی تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں یہ وقت تم اپنی نئی نویلی دولن کشمالہ خاتون کے ساتھ گزارنا چاہیے تمہاری حسین و جمیل بیوی اپنے ہجرے میں تمہاری منتظر ہے میرا خیال ہے کہ رات کے اس پہت میں کہیں اور جانے کے خیال کو دل سے نکال کر اس کے پاس جانا چاہیے ویسے بھی میں جلدہ جلد ایک خوبصورت پوتے کو گود میں کھلانے کی مطمئنی ہوں ماں کی بات سن کر نوجوان سردار میں حجوب سا ہو گیا تھا اس کے باریک اور نم لبو پر جھنپی سے مسکراہت بکھر گئی تھی وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک سخت دل سخت مجال اور سخت لبو لہجے والی خاتون ہے اس کے غز و غزب سے کوئی بچنا سکتا تھا مگر آج کل وہ اپنی نینویلی بہو پر بہت مہربان تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کشمالہ خاتون اس کی سگی بھتیجی تھی دوسرے اسے یقین واسق تھا کہ جلدہ جلد وہ اسے ایک چاند سے پوتے کی دادی بنا دے گی سمد خان جانتا تھا کہ اس کی ماں مزاج کی سخت غصے کی تید اور زبان کی تلخ سہی مگر دل کی بری نہیں ہے اور یہی ایک وجہ تھی کہ وہ ایک چاہنے والا اور فرما بردار بیٹا تھا مگر اس وقت وہ ماں کے حکم پر سر جھکانے کے لیے آمادہ نہ تھا اس لئے ماں کو شانوں سے تھام کر لجاجت بھرے ریجے میں گویا ہوا والدہ آپ جانتی ہیں زنگی خان بیمار ہے اس وقت اسے میری سخت ضرورت ہے میں آپ سے بادہ کرتا ہوں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا اس سے مل کر واپس لوٹاؤں گا خان زیادہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھے کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تب وہ اسے خداحافظ کہہ کر اپنے گوڑے کی پوشت پر سوار ہو گیا گھر سے باہر نکلتے ہی تیز اور سردھوار نے اس کا سواگت کیا بادلوں کی اچانک گھن گھر سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید انہیں بھی اس کا اس وقت گھر سے نکلنا پسند نہیں آیا تھا مگر وہ بادلوں کی گھر چمک کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے آگے بڑھتا رہا یہ راستہ آگے جا کر بستی کے وہ سیوریز قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا قبرستان کے قریب پہنچ کر وہ احترامن گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا اس نے اہل قبور کو سلام پیش کیا اور ہاتھ اٹھا کر فاتح خانی میں مصروف ہو گیا اب ہواوں کی شدت میں کمی آگئی تھی بادلوں کی گھن گھر جھم گئی تھی اسمد خان نے گھوڑے پر بیٹھ کر قبرستان آگور کرنے کے بجائے اس کی لگام تھام کر آہستہ روی سے گزرنے کا ارادہ کیا وہ اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے عبدی نیل سونے والوں کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھاتا کہ اس کے سماعت سے سسکیں لیتی ہوئی ایک نسوانی آواز تکرائی تھی آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ وہ اسے اپنے سماعت کی غلطی نہیں مان سکتا تھا وہ ایک دم ٹھہر گیا آنکھیں پھاڑ کر اس نے تاریکی میں چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے سامنے کچھ فاصلے پر ایک متحرک سائے دکھائی دیا لحظہ بھر کوئی سے خیال آیا کہ قبرستان ہے تاریک رات ہے کوئی بدرو یا بھوت پریت نہ ہو مگر افراہ صحاب کی نسل کا وہ بہادر ترک اکلی لمحے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر اس متحرک سائے کی طرف چل دیا تھوڑا آگے جا کر اس نے گھوڑے کی گردن سے ہلا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا اور خود آجتگی سے اس سائے کی طرف بڑھ گیا اب سسکیوں اور ہچکیوں کے آوازوں میں اضافہ ہو گیا تھا اس نے قریب جا کر دیکھا ایک اور جھکیوی بیلچا کی مدرز زبین کھود رہی تھی اور ساتھی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی خاتون سمد خان نے اس کے قریب پہنچ کر مخاطب کیا تو وہ وحش زدہ سے انداز میں ایک دم سیدھی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے بیلچا کھدوے گڑے میں جا گی رہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سمد خان نے نرم رہجے میں کہا میرا نام سمد خان ہے یہاں سے گزر رہا تھا آپ کی رونے کی آواز سنی تو چلا آیا مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے اے نیک دل مسافر کیا آپ میری مدد کریں گے خاتون نے گلوگیر آواز میں پوچھا ضرور سمد خان پورے یقین سے بولا کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں یہ سامنے گڑا دیکھ رہے ہو خاتون نے اپنے کھودے گڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہے یہ میری قبر ہے جب میں اس میں لیٹ جاؤں تو اس بیلچے کی مدد سے مٹی ڈال کر میری قبر کو بند کر دینا بس میں آپ سے یہی چاہتی ہوں کیا سمد خان حیرزدہ رہ گیا خاتون مجھے بتاؤ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم یوں زندہ درگور ہونا چاہتی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے یہ ساتھ والی قبر آپ دیکھ رہے ہیں خاتون نے ساتھ والی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرے بابا شیراز خان کی ہے ان کے جانے کے بعد میری ستیلی ماں اور بہنوں نے میری زندگی اجیرن کر دی اور آج میرا سب کو چھین کر مجھے گھر سے نکال دی ہے اب آپ ہی کہیے جب زمین پر کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ہو تو پھر انسان زیر زمینی پنا لینے کی کوشش کرے گا میں نے اپنی قبر کھوڑ لی ہے اگر آپ مٹی ڈال سکتے تو ٹھیک ورنہ اپنی راہ لیجئے یہ کام بھی میں کسی نے کسی طرح خود کرلوں گی خاتون اس کام کے علاوہ بھی کئی راستے ہیں سمت خان نے اسم جانے والے انداز میں کہا مثلا مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ تم غیر شادی شدہ ہو تم شادی کر کے ایک گھر اور نیا ٹھکانہ حاصل کر سکتی ہو شادی اس نے تنز اور کرب کے ملے جلے لہجے میں کہا شاید اندھیرے کے باعث آپ مجھے دیکھ نہیں سکے ہیں دیکھ پاتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے اس ناٹے قد موٹے جسم کالے رنگ اور بھدے نکوش کے ساتھ میں اپنی ستیلی ماں اور بہنوں کے لئے ناقابل برداشت ہوں تو بھلا کوئی مرد مجھ سے شادی کس طرح کر سکتا ہے لب و لہجے سے تم ایک باشور اور تعلیم یافتہ خاتون لگ رہی ہو سمد خان نے دھیمی آواز میں کہا کم ہی صحیح مگر دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حسن و صورت سے زیادہ حسن سیرت کو ترجیح دیتے ہیں کیا ان کمیاب لوگوں میں سے آپ ایک ہو سکتے ہیں خاتون کے سوالیں سمد خان کو گڑڑا دیا کیا مطلب اس نے سر پٹا کر سوال کیا میری بدصورتی کے باوجود کیا آپ مجھے سہارا دے سکتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں سمد خان کو اس انجانی خاتون سے اس طرح کے سوال کی قدرن توقع نہیں تھی وہ چند لمحوں کے لئے سنناٹے میں آ گیا تھا میں جانتی تھی جناب آپ کا جواب خاموشی ہوگا خاتون چند لمحوں بات دکھی لہجے میں گویا ہوئی اور خاموشی کا مطلب ہے انکار آپ اپنے راہ لیجئے جناب حسن پرستوں کی اس دنیا میں مجھ جیسی بدصورت خاتون کا چھک کر گڑے سے بیلچا اٹھایا اور زمین کھوڑنے لگی خاتون چند لمحوں کے سکوت کے بعد سمد خان نے پرسوچ نظروں سے اس کر دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیلچا لے کر گڑے میں پھینکتے ہوئے کہا تمہیں اپنی قبر کھوڑنے اور زندہ درگون ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں میری ماں تلخ گو غسیلی اور تم مزاج خاتون ہے اگر تم ان کے ساتھ گزارہ کرنے کے لئے آمادہ ہو دو میں تم اپنی شریکی آیات بنا کر اپنے گھر لے جانے کو تیار ہوں پھر سمد خان اس خاتون کو جس کا نام مخدومہ خانون تھا اپنے ساتھ اپنے دوست و چچزاد بھائی زنگی خان کے گھر لے گیا نگاہ کے تمام انتظامات وہی مکمل کیے گئے اور چند گھنٹوں بعد وہ جب اپنے گھر واپس لوٹا ہو مخدومہ خانون اس کی منکوہ کی حیث سے اس کے ساتھ تھی سمد خان تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی خانزادہ نے مخدومہ خانون کی طرف حیرت اور ناگواری سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا والدہ یہ ایک مسئیبت زیادہ خاتون ہے سمد خان نے قدرہ چکچاہت بھرے لہجے میں کہا حالات نے اسے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ یہ موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو گئی تھی اس لیے میں اسے ایک نئی زندگی اور نیا رشتہ دیکھ کر اپنے گھر لے آیا ہوں سمد خان نے جھکی جھکی نظروں سے ماکتب دیکھا اب تک بھوئے سکڑے اسے سوال نظر سے گھوٹ رہی تھی غالباً وہ سمد خان کی تعویل سمجھ نہیں پائی تھی والدہ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے یہ میری منکوہ اور آپ کی بہو ہے اور اب یہ اسی گھر میں ہم سب کے ساتھ رہے گی ماں کے تجاہل پری سے مضبوط لہجے میں وضاحت کرنا پڑی تھی اس قبیلے میں ایک سے زیادہ شادیہ کرنے کا عام رواج تھا اس لئے ماں کو اس کے عمل پر توجب ہوا تھا نہ اعتراض البتہ نوبیاتہ دولن کا ناٹا قد اور پھیلوہ جسم اس کے آنکھوں میں کھٹکا تھا اس نے دو قدم آگے بڑھا کر دولن کے چہرے سے دبیز نکاح بلٹ دیا کمرے میں پھیلہ مل جگہ دھیرہ ایک دم کچھ اور قیرہ ہو گیا خان سدہ بیگم کی آنکھیں دولن کے نین نقش اور رنگ دے کر حیرت و خشونت سے پھیل گئے اس کے گورے چٹے سیتمنٹ چہرے پر غصے کا ایک توفان جاگہ تھا سمد خان میں جانتی تھی تم ایک سادہ لو اور رحمدل انسان ہوں مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ تم اندھے بھی ہو آخر تم نے اس قدو کاٹ جسامت اور چہرہ دیکھنے کے باوجود اس سے نکاح کا فیصل اپ کیوں کر کیا والدہ سمد خان لجاجت پھرے لہجے میں بولا میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایک مسئیبت زدہ عورت ہے میں نے اس کی مدد کے خیال سے مدد کے اور بھی کئی طریقے اور راستے ہو سکتے ہیں خانزادہ بیگم اس کی بات کارتے ہوئے اگسلے لہجے میں بولی آخر یہ نکاح ہی کیوں اپنے حجرے کے دریچے میں کھڑی کشمالہ انویلی تمام کاروائی دیکھ و سن رہی تھی وہ ایک حسین عورت تھی جتنا اس کا چہرہ خوبصورت تھا اس کا دل بھی اسی قدر حسین تھا وہ ساری صورتحال بھام چکی تھی وہ یہ بات جان چکی تھی کہ اس کا شوہر اور اس کی نئے نویلی دلہن کو اس کی مدد کی ضرورت ہے چنانچہ وہ دریچے سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھی اور ایک کوزے میں پانی لیے سارس کے پاس جا پہنچی خوبی جان آپ پانی پیئیں اس نے سارس کو پانی پیش کرتے ہوئے پیار بھرے رہجے میں کہا اور جہاں تک اس صورتحال کا تعلق ہے جو ہونا تو وہ ہو چکا آپ بلا وجہ خود کو حلکان کر رہی ہیں سارس کے ہنٹوں سے پانی کا کوزہ لگاتے وقت اس نے شوہر کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے مقدومہ کو فوراں ہجرے میں لے گیا پھر اسے اندر چھوڑ کر دوسرے دراز سے باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی کشمالہ ہجرے میں آ گئی مقدومہ حیرت و وحشت کی تصویر بنی اب بھی اپنی جگہ کھڑی تھی مجھے افسوس ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت تمہارا سامنا خان کی ماں سے ہو گیا کشمالہ نے اس کے وجود سے لپٹی مل جگی گردالو چادر اتارتے ہوئے نرم نحجے میں کہا جلدی تمہیں اندازہ ہو جائے گے کچھ صرف زبان کی تیز ہے خیر چھوڑو ان باتوں کو تمہارے اپنے گھر میں آج تمہاری پہلی رات ہے اور ویسے بھی رات خاصی بیچ چکی ہے اس لیے میں چاہوں گی مزید وقت زائے نہ کیا جائے پھر کشمالہ نے بہت پیار سے مقدومہ کو لباس اور اپنے زیورات سے آراستہ کر کے دلہن کا روپ دے دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیے اسمت خان کے حجدے تک گئی تھی اب تم اندر جاؤ اس نے مقدومہ خانم کی تھوڑی کو پر اٹھاتے ہوئے نرم نحجے میں کہا اندر ایک نئی زندگی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے کشمالہ بہن مقدومہ بے ساختہ کشمالہ سے لپٹ گئی میں نے اپنوں کا ایسا روپ دیکھا تھا کہ موت کو گلے لگانے پر تیار ہو گئی تھی مگر آج آپ کو دیکھ کر آپ سے مل کر احساس ہو رہا ہے کہ دنیا میں اچھے انسان بھی موجود ہیں تعریف کا شکریہ کشمالہ مسکرائی پھر قدر شوخ لہجے میں بولی اور اپنے خان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اصل انسانیے تو انہوں نے دکھائی ہے جو تمہیں دشتے کی دوڑ میں باندھ کر اس گھر لے آئے چلو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی عمر پڑیئے ان باتوں کے لئے ابھی تم اندر جاؤ مخدومہ لرستے قدموں سے اپنے شوہر کے ہجرے میں داخل ہو گئے ان دونوں کی آوازیں سن کر سمد خان خود بھی دروازہ تک چلا آیا تھا کشمالہ پر نظر پڑتے ہی اس نے نظر چکالی تھی کشمالہ مجھے افسوس ہے مگر اگر مگر کی کوئی ضرورت نہیں خان کشمالہ نے نرم دھیمی آواز میں کہا آپ نے ایک نیکی کی ہے وہ نیکی کے لئے کسی افسوس اور شمندگی کی ضرورت نہیں ہوتی اور جہاں تک آپ کی والدہ کا تعلق ہے تو وہ جل اس نئے رشتے کی عادی ہو جائیں گی وہ زبان کی تیز سے ہی پر دل کی بری نہیں شکریہ کشمالہ تمہاری باتوں سے مجھے حوصلہ ہوا ہے اب آپ اندر جائیے مخدومہ آپ کی منتظر ہے کشمالہ نے مسکرا کر کہا اور واپسی کے لئے پرٹ گئی اگلے دن کا سورج مخدومہ کے لئے ایک اور نئے زندگی کا پیام لے آیا تھا سمد خان نے اس کی شکل و صورت کو نظر انداز کر کے پوری محبت اور اپنائیے سے اس کا خیر مقدم کیا تھا کشمالہ نے بھی اسے بہنوں کسی محبت دی تھی سمد خان کا چچزاد بھائی اور بچمن کا دو زنگی خان اور خاندار کے دیگر لوگ بھی مخدومہ خانم سے عزت اور محبت سے پیش آتے تھے بس ایک خاندادہ بیگمی تھی جو اسے ہر وقت خشمگی نگاہوں سے گھورتی رہتی تھی اور بات بے بات اسے بدزود تھی کہ تانے دیتی رہتی تھی اس کے بارے میں سمد خان نے نکاح سے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لئے اس نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مانا تھا وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سال بیٹھ کے خاندادہ بیگم اپنی بڑی بہو کشمالہ کی طرف سے اولاد کی خوش خبری کی منتظر تھی مگر یہ خبر اسے مخدومہ کی طرف سے ملی تو خوش ہونے کے ساتھ وہ فکر مند بھی ہو گئی تھی سمد خان اگر میرا ہونے والا پوتا اپنی ماں پر چلا گیا تو تو کیا ہوا والدہ سمد خان نے قدر ناگواری سے جواب دیا اچھی بری صورتیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں کسی کی صورت پر اعتراض کر کے ہم اللہ کی صورتگری پر اعتراض کے گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں اور پھر صورت کے علاوہ اس میں کوئی اور کمی نہیں وہ ایک دیندار نیک محبت کرنے والی خیرنت گزار بیوی ہے آپ کی تمام تر جلی کٹی سننے کے باوجود اسی محبت اور لگن سے آپ کی خیرنت کیا جاتی ہے اور اب یہ دیکھئے کہ آپ برسوں سے جس خوشی کی آس لگائے بیٹھی تھی وہ خوشی بھی آپ کو اسی کی طرف سے ملی ہے سمد خان کی باتیں سچائی پر مبنی تیسلے خانزادہ بیگم خاموش ہو گئی تھی کشمالہ بھی دن رات اسے سمجھاتی رہتی تھی پھوپی جان مخدومہ ماں بننے والی ہے ایسے میں آپ کی کسی بات سے اس دکھ پہنچا تو آنیور بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے خانزادہ بیگم ڈر گئی تھی وہ ایک سید مند پوتے کو گود میں کھلانے کی آرزو مند تھی مگر اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ مخدومہ خانم کے بطن سے جنم رینور بچہ اس کی طرح بدشکل نہ ہو اس کے لئے وہ دن رات اللہ سے دعا کی جاتی اے فلکبوس پہاڑوں اور وسیوری سمندروں کے رب مجھے چاند سا پوتا آتا کرنا کائنات کی بیکرہ وسطوں پر ساملی شام کا سرمائی آنچل پھیلتا جا رہا تھا ہواوں کے مدر جھونکوں میں نرمی و لطیف سی خونکی گھلی ہوئی تھی شاخوں پر جھولتے و دانہ تکتے پرندے اپنے آشیانوں کی جانب روانگی کی تیاری میں مسلوق تھے ایسے میں سمد خان کا حویلی نوم مکان ایک مائنی خیز سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا مکان کے ایک اندرونی حجرے میں اس کی دوسری بیوی مخدومہ خانم تخلیق کے کربناک مرحلے سے دو چار تھی اس کے ساتھ دو مشاک دائیوں کے علاوہ کشمالہ خاتون بھی موجود تھی سمد خان کی والدہ خانزادہ بیگم زنگی خان کی ماں کے ساتھ اپنے حجرے میں پراجمان تھی اس کے آنکوں میں مسررت کے دیے جل رہے تھے مگر اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں نمولد بچہ اپنی ماں کی طرح بلد شکل نہ ہو عریبہ خانم اس نے خدشوں میں ڈوبی ہوئے آواز میں زنگی خان کی والدہ کو مخاطب کیا میرا ہونے والا پوتا اگر اپنی ماں پر چلا گیا تو تو کیا خانزادہ بیگم عریبہ خانم قدرے حیران اور ناغوار لہجے میں بولی ذرا سوچو خانزادہ بیگم نے اپنی دیوران کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا وہ کھلے دروازے سے اس پار گھوتی گہری شام کو تکنے لگی اس حجرے سے کچھ فاصل پر مکان کے مردانہ حصے میں سمد خان اپنے چچھ آزاد بھائی زنگی خان کے ساتھ نشست کامیں موجود تھا جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے استراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کے گورے چٹے وجی جہرے پر امید و بیم کے سائے بکھرے ہوئے تھے نیرکو آنکو کی شفاف جیلوں میں انتظار ہلکورے لے رہا تھا اتنے دیر کیوں ہو رہی ہے انہی گدے پر بے کلی سے پہلو بدلتے ہو اسے زنگی خان کی دب دیکھا مصطب لہجے میں کہا صبح سے شام ہو گئی اور اب شام رات کی طرف قدم رنجہ ہے مگر بس ایک ذرا انتظار اس نے مسکرا کر دھی میں لہجے میں کہا کوئی پہل جاتا ہے کہ خوش خبری ہم تک پہنچنے والی ہے مجھے یقین ہے تم بیٹے ہی کے باپ بنو گے خدا تمہارا کہا پورا کرے اسمد خان نے امید بھری نظروں سے زنگی خان کی طرف دیکھا اس دس ہزار گھرانوں پر مشتمل قبیلے کے سرغنہ کے لئے مجھے ایک بیٹی کی ہی ضرورت ہے لیکن اگر خدا نے مجھے بیٹی دی بھی تو مجھے افسوس نہ ہوگا بیٹا کا نعمہ تھا تو بیٹی خدا کی رحمت ہے اب اس کا جملہ مکمل نہ ہونے بایتا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئے ان دونوں کے دروازے کے تر مڑتے ہی کشمالہ خاتون حجرے میں داخل ہوئی فرطہ مسررت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا مبارکو خان اب باپ کے بیٹے بن گئے ہیں کشمالہ نے مسرور لیجے میں اطلاع دی زچہ بچہ دونوں آفیس سے ہیں کشمالہ کی بات سنتے ہی سمد خان کی وجی چہرے پر خوشی روشنی بن کر پھیل گئی تھی وہ بے ساحتہ زنگی خان کے تر مڑا اور بولا تم نے سنا میرے بھائی خدا نے تمہارا کہا پورا کر دیا ہے میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے آپ کو بہت مبارکو سمد خان زنگی خان بے ساحتہ سمد خان سے بغلگیر ہوا تھا اس کی دمکتی آنکھوں اور مسکراتے چہرے سے مسررت کا اظہار ہو رہا تھا کیا میں اپنے لختے جگر کو دیکھ سکتا ہوں سمد خان نے بیتاب لہجے میں کشمالہ سے پوچھا اہاں کیوں نہیں کشمالہ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا مخدمہ خانم اور نملود کو خوابگاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے آپ اپنی خوابگاہ میں جا کر بچے کو دیکھ سکتے ہیں اور بچے کے کان میں اذان دینے کا کام بھی آپی کو کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ بچے کے لئے کوئی اچھا ایسا نام آپ نے پہلے ہی سوچ رکھا ہوگا سمد خان معینی خز انداز میں مسکر آیا ایک توانہ دلے اور ذہین بیٹے کیلئے ایک بامائنی اور خوبصورت نام اسی وقت اس کے ذہن میں محفوظ تھا جب کشمالہ خاتون دلن بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی مگر اس نے کب سوچا تھا کہ یہ نام وہ اس بچے کو دے گا جس کی ماں ایک اجنبی انجانی عورت ہوگی جو حادثاتی طور پر اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی یہ حقیقت ہی کی اولاد کی عظیم خوشی اسے مخدومہ خانم کی طرف سے ملی تھی وہ مسررت و امبسار سے لرزتے قدموں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ نوملوت کو دیکھنے کے لئے چل دیا مخدومہ خانم نے کرب و عذیت کے گرداب سے گزر کر آخر ساحل امید پالیا تھا دائیہ نے نوملوت کو نہلا دھلا کر سفید ربادی میں لپیٹ کر اس کے پیلوں میں لٹا دیا تھا اس نے دھرکتے دل سے اپنے پیلوں میں لیٹے آنے والے مہمان کے دب دیکھا اس کا چہرہ کپڑے میں چھپا تھا اس نے ذرا سا روخ موڑ کر بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی خوشی سے دمکتی آنکھیں بوجھ گئیں نسرر سے دھرکتے دل کی دھرکنے خدشات و فکرات کے بوجھتلے دب گئی تھی وہ ایک بدصورت عورت تھی ہوئی سنبھالنے سے لے کر سمد خان کی شریک عیاء بننے تک اس نے اپنی شکل کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی تھی بہت درسرہا تھا اس کی ستلیمہ اور بہنوں سے لے کر گاؤں بستی کے سب ہی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اسے بدصورتی کے تانے دیتے تھے یہ سب باتیں جب اس کے لئے ناقابل برداشت ہو گئی تھی تو اس نے موت کو گلے لگانے کی کوشش کی تھی مگر جانے وہ کون سا خوش نصیب لمحہ تھا کہ اس کی موت کی تمنہ نئی زندگی کی نوید بن گئی تھی اور بالکل اچانک اسے سمد خان جیسا حقیقت پسند باشور اور محبت کرنے والا منصف مزاز شوہر مل گیا تھا کشمالہ گوکے اس کی سوت تھی مگر وہ اسے بہن کی طرح چاہتی تھی بس ایک سمد خان کی ماں خان زیادہ بے گھمی تھی جو ایک سال گزرنے کے باوجود اسے دل سے قبول نہ کر سکی تھی اور اس کی وجہ اس کی بدسورتی تھی وہ ایک حسن پرست حسین خاتون تھی اور چاہتی تھی کہ اس کے عرض گل بھی حسن بکھرا ہو مگر مخدومہ خانم کے قریب وجود نے اس کے حسن کے جہاں میں درادے ڈال دی تھی وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی اور تانوں تشنوں سے اس کا کلیجہ چھلنے کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اور جس دن اسے علم ہوا تھا کہ مخدومہ خانم ماں بننے والی ہے اسی دن سے وہ فکر مند ہو گئی تھی کہ آنے والا بچہ کہیں اپنی بدشکل ماں پر نہ چڑا جائے مخدومہ خانم بھی اس بات سے خوفزدہ تھی اور دن رات رب کائنات سے دعا کیا جاتی تھی مگر شاید اس کی دعائیں شرف قبولیت نہ پاسکی تھی تب ہی اپنے بیٹے کو اپنی طرح بدشکل اور بدحیت پا کر وہ رنجیدہ ہی نہیں خوفزدہ بھی ہو گئی تھی ایسی کیا بات ہے مخدومہ خانم سمد خان نے کمرے میں داخل ہوتے اس کے جہرے پر پھیلے ملال اور خوف کے سائے دیکھ لئے تھے خدا نے تمہیں بیٹے کی ماں بنایا ہے ایسے میں یہ افسردگی اور رنجیدگی کیوں مخدومہ خانم نے نم پلکوں سے بیٹے کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں کے تاقب میں سمد خان کی نگاہیں بھی نولود کے چہرے کی طرف گئی تھی وہو بہو اپنی ماں کی طرح تھا سیاہ رنگر چھوٹی چھوٹی آنکھیں پکوڑا سی ناک موٹے موٹے سیاہ ہونڈ البتہ اس کی دمکتی کو شادہ پیشانی اس کی تالے نصیبی کی دلیل تھی سمد خان نے بے ساختہ بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا ازان کے بعد اس نے اس کے سیتمند اور توانہ چہرے کو محبت بری نظر سے دیکھتے ہوئے اس کے نام کا اعلان کیا میں نے اپنے لخت جگر کا نام علیف خان تجویز کیا ہے اس نے حجرے میں داخل ہوتے اپنی ماں اور چچی کی طرح دیکھتے مسکواتے ہوئے لہجے میں کہا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی یہ نام پسند آئے گا میرا یہ بٹا علیف خان اپنی قبیلے کا ہی نہیں اس وسیع اور اس دنیا کا سردار و حکمرہ بنے اللہ اسے ذہانت طاقت اور علم کی دولت و حکومت عطا کرے آمین وہاں سب لوگوں نے بے ایک زبان کہا پھر اس کی ماں خانزادہ بیگم نے آگے بڑھ کر پوتے کا چہرہ دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے ارمانوں پر عوض پڑ گئی تھی اسے جس بات کا ڈر تھا بلاخر وہ ہو گئی تھی کاش یہ اپنی ماں جیسی شکل لے کر پیدا نہ ہوا ہوتا اس کے کربھرے لہجے پر سمد خان نے حیران اور تنبی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا والدہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے پوتے کیلئے لبو لہجہ نہ اپنائیں میں آپ سے بارہا کیا چکا ہوں شکل و صورت بیمائنی سی بات ہے خاص طور پر مردوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے مرد کی خوبصورتی اس کی طاقت مردانگی زہانت اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ پوتا ہمارے قبیلے کے لیے نہیں ایک زمانے کے لیے فخر و ناز کا باعث ہوگا اور رہتی دنیا تک اس کا نام جندہ رہے گا کم از کم بدشکل لوگوں کے گروہ بلبن کا یہ سرور سردار ہوگا خانزادہ بیگم نے دل جلے انداز سے سوچا اور پاؤں پٹختی کمرے سے باہر جلی گئی مخدمہ خانم نے نم آنکھوں سے اور لرستے لبوں سے اساس کو الٹے پاؤں جاتے دیکھا تھا اور اس کی نکاہت بھرے چہرے پر خوف پری افسردگی پھیل گئی تھی اسے ڈرتا کہ اس کی طرح اس کے بیٹے کو بھی کہیں بدسورتی کی وجہ سے عذیت و زلت کا سامنا نہ کرنا پڑے اے صورتے بنانے والے میرے رب یا باری یا مصور اس نے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے بارگاہ رب العزت میں دعا کی میرے بیٹے کو ایسی ذہانت ایسا جذبہ خدمت ایسی صلاحیت اطاف فرما کہ ان خوبیوں کے سامنے اس کی بدسورتی کہیں بہت پیچھے رہ جائے اسے میشہ بلندی عزت اور بے پناہ محبت دینا میرے مہربان رب اسے ایسی بلندی عطا کرنا کہ یہ حسین چہرے والے لوگ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہے کسی کو اس کے بدھائیے چہرے کو نظر بھر کر دیکھنے کی ہمت اور جڑت نہ ہو سکے اس کی بند آنکھوں کے کونوں سے آنسو کے دو کطرے پھیل کر اس کے سیار عبادے میں جذب ہو گئے تھے وقت آہستہ روی سے بڑھتا رہا چار سال بیٹھ کے اب علیف خان چار سال کا ہو چکا تھا سمد خان نے اس کی تعلیم و تربیت کے لئے بہترین اسادسہ کا انتخاب کیا وہ ایک ذہین منسکل المزاج اور بادہ بچہ تھا اپنے ماں باپ کا ہی نہیں اپنی ستیلی ماں اور چچے چچی کی بھی آنکھوں کا نور تھا بس ایک اس کی بڑی دادی ہی تھی جو اب تک اسے قبول نہ کر سکی تھی جبکہ اپنی ماں کی تعلیم کے مطابق وہ اپنی دادی خانزادہ بیگم سے بے حد محبت کرتا تھا عدب اعترام کے ساتھ ان کی خدمت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا مگر وہ تھی کہ ہمیشہ ہی نفرت ہو کارت سے اسے بلبن کہہ کر مخاطب کرتی تھی پیار سے بات کرنا تو دور کی بات وہ اسے مو لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی امی جان یہ بلبن کیا ہوتا ہے ایک رات اس نے معصومی سے اپنی ماں مقدمہ خانون سے سوال کیا کسی بھی گروہ یا جماعت کو بلبن کہہ سکتے ہیں مقدمہ خانون نے جواب دیا مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو شاید آپ نے کبھی سننے نہیں کہ دادی جان اکثر مجھے بلبن کہہ کر مخاطب کرتی ہیں اس وقت ان کے چہرے میں ان کے لہجے میں بہت نفرت ہوتی ہے کیا بلبن برے لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں معصوم بچے کے کر میں ڈوبے معصومانہ سوال نے ماں کا کلیجہ چیر دیا تھا مگر اس نے اپنے آنسو چھپا کر پاہوسہ لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا علیف خان میں چاہتی ہوں تم سچائی کا سامنا کرنے والے ایک بہادر انسان بنو اس لئے میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ برسوں پہلے دور کسی کوہ کے دامن میں بونوں کا ایک گروہ آباد تھا ان کا قد بالشت بھر تھا آنکھیں چھوٹی ناک موٹی اور چہرہ انتہائی بھیانک ہوتا تھا ان کے قدوں کا آٹھ اور شکل و صورت کے بنا پر لوگوں نے انہیں بلبن کا نام دیا تھا یعنی بد شکل بونوں کا گروہ میں سمجھ گیا ہم بھی جان نو عمر علیف خان نے کئی لمحطہ گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد جواب دیا اب کبھی مجھے اس لفظ کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی بلکہ یہ لقب ہمیشہ مجھے عزیز رہے گا کیونکہ یہ لقب مجھے میری پیاری دادی جان نے دیا ہے اس شام علیف خان اکیلہ اور اداس پیٹھا تھا ہر دم اسے اپنے ساتھ رکھنے والا باپ سمد خان اپنے بھائی زنگی خان اور دیگر سربرہ آوردہ لوگوں کے ساتھ قبیلے کے مسائل پر گفتن شدید میں مسلوق تھا منگولوں کی وحشت و درندگی ہی نہیں بلکہ ان کی چیرہ دستیوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اس سلسلے میں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے تھے باپ کی غیر موجود کی میں علیف خان اداسہ چھت کی اور تک رہا تھا ابھی کچھ ہی در پہلے استاد محترم اسے سبق دے گئے تھے پڑھنے کے بعد اب اس کا کھیلنے کو جی چاہ رہا تھا مگر سوال یہ تھا کہ وہ کس کے ساتھ کھیلے چھوٹی امی جان اس نے اپنی ستلی ماں کشمالہ کو مقاتب کرتے ہوئے کہا جو اسے اداسہ تنہا بیٹھے دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی کاش میرا کوئی بھائی ہوتا میں اس کے ساتھ کھیلتا اس سے باتیں کرتا بیٹا اللہ سے دعا کرو وہ بچوں کی دعایں بہت جلد قبول کرتا ہے تم اس سے مانگو گے تو وہ ضرور تمہیں ایک بھائی ادا کر دے گا کشمالہ نے اس کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر مشورہ دیا اور اس نے اسی لمحے دستے دعا پھیلا کر ایک بھائی کی تمنہ بارگاہ رب العزت میں پیش کر دی شاید وہ قبولیت کا لمحہ تھا ٹھیک نوم آباد کشمالہ نے ایک سیتمند بچے کو جنم دیا علیو خان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اس کے روم روم سے خوشی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی اس کا نوملود بھائی حبہ اس کی شگل جیسا تھا البتہ اس کا رنگ گورا تھا کیشرو خان کے نئے نقش دیکھ کر اس کی دادی خانزادہ بیگم مایوس ہوئی تھی مگر اس کے رنگ نے اسے کسی قدر تقویت ملی تھی ادھر زنگی خان پر ایک بیٹے شیر خان کا باب بن چکا تھا وہ اکثر اپنے ننے سے بیٹے شیر خان کو لے کر سمد خان کے گھر آ جاتا چھے سالہ علیف خان اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا دیکھا جاتا تو اس کا خمیر ہی محبت سے اٹھا تھا وہ سب سے محبت کرتا تھا اپنے والد اپنے چچا اپنی ماں اپنی ستیلی اور حکارت سے مو پھیر لینے والی دادی خانزادہ بیگم سے بھی وہ سب کے آگے پیچھے پھیرتا سب کی خدمت کرتا اس کی ماں مقدومہ بیگم نے یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ انسان اپنے ذہانت خدمت اور محبت ہی دوسروں کا دل جی سکتا ہے اور دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے کیونکہ جو دلوں کو فتح کر لے دراصل وہی فتح زمانہ ہوتا ہے چار برس اور بیت کے اب علیف خان دس سال کا ایک ذہین اور دانہ اور بہادر لڑکا تھا وہ قابل اور لائق اساتیزہ سے بہترین تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ اپنے باپ اور چچا کے ساتھ قبیلے کے اہم جلسوں میں شرکت کرتا اور فرصت کے وقت اپنے چھوٹے بھائی کیشلو خان اور چچا داد بھائی شیر خان کے ساتھ مل بیٹھتا وہ انہیں اچھے چھو باتیں سناتا کیونکہ اس کی ماں نے اسی یہی تعلیم دی تھی کہ اپنوں سے جدا ہو کر عزت سے زندہ نہیں رہ سکتے خون کے رشتے انسان کو قوبت اور تقویہ دیتے ہیں ان رشتوں سے محبت کرنی چاہیے اور قدر کے ساتھ ان رشتوں کی حفاظت کرنی چاہیے وہ شام بہت اداس و خاموش تھی ہر سمد مایوسی اور افسدگی کے سائے بکھرے ہوئے تھے ایسے میں زنگی خان اپنی ماں بیوی اور بیٹے شیر خان کے ساتھ سمد خان کے گھر پہنچا تھا کیا بات ہے زنگی خان ہوت متفق کی دکھائی دے رہے ہو اس کے وحشت زدہ چہرے اور خوبزدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سمد خان نے فکر مندی سے سوال کیا سب خیریت تو ہے نا سمد خان منگولوں کے حوالے سے میرے پاس ایک وحشت نا خبر ہے زنگی خان نے باپ کے پہلوں میں کھڑے دس سالہ علیف خان کی تب دیکھتے ہوئے دھیمی مگر پریشان آواز میں کہا میرے گھر سے دس کوس اس پار جنگل کی دوسری جانب واقع بسر قبیلے پر دو روز قبل منگولوں نے حملہ کیا ہے اوہ کیا واقعی سمد خان کے جیرے پر تشویش کے سائے بھی کھر گئے ہاں زنگی خان نے اس بات میں سر ہی لائیا ان وحشت نے سربریت کی انتہا کر دی لوٹ مار کے بار بستی میں آگ لگا دی مردوں کا قتل آم کیا نومر لڑکوں اور نوجوان عورتوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اوہ مارے وحشت کے سمد خان نے سر تھام دیا چہچا جان یہ منگول کون ہے باپ اور بیٹا کی پریشانی کو محسوس کرتے ہو علیف خان نے تدبر بھرے لیجے میں سوال کیا ورستے ایشیا کے خانب ادوش وحشت اور خونخار لوگ زنگی خان نے دھیمی آباس میں جواب دیا جو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع ہو کر آس پاس کے ملکوں اور علاقوں پر دھاوے بولنے لگے ہیں اوہ علیف خان نے پرتشویش مگر مضبوط لہجے میں کہا ان وحش و ظالم منگولوں سے محفوظ رہنے اور ان کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کے لیے میں منصوبہ سازی کرنا ہوگی آپ دونوں کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو قبیلے کے دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا اور انہیں ناصف ہتیار بہم پہنچائے ہوگے بلکہ جنگی تربیت بھی دینی ہوگی علیف خان کا مشورہ بہت سائب اور ذہانت پر مبنی تھا اپنے دس سالہ بیٹے کی سوج بودھ اور تدبر کو دے کر سمد خان حیرانی نہیں بلکہ فخر سے اس کا سر بھی بلند ہو گیا تھا زنگی خان تم دیکھنا ایک دن میرا بیٹا پوری دنیا پر حکومت کرے گا اپنی ذہانت لیاقت تدبر نیک نیتی اور اخلاق سے ایک زمانے کو اپنے سامنے جھکا لے گا اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا زنگی خان نے مصروع لہجے میں کہا مگر اس وقت ہم منگول حملہ آوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ انہوں نے ادھر کا روح کر لیا تو ہاں سمد خان نے بیٹے کے عصاق پر مصروع ہونے کا عمل چھوڑ کر فکرمند لہجے میں کہا اس سلسلے میں ہم علیف خان کے مشروع پر عمل کرنا ہوگا قبیلے کے تمام جوان مردوں کو جمع کر کے ان میں ہتھیار تقسیم کرنا ہوگے اور انہیں کما حق کا ہتھیار چلانے کی تربیت دینی ہوگی باپر چچا کو باہ میں گفتر شنید میں مصروع پاک عریف خان گھر کے اندر کی جانب چل دیا خان زدہ بیگم گجرے کے سامنے سے گزرتے والرزہ پر کو تھٹکا اندر سے اپنی بڑی دادی کو کرانے کے آواز آ رہی تھی دادی چان وہ آہستی کی سجنے میں داخل ہوا آپ ٹھیک تو ہیں خدا نہ خاص تھا آپ کی طبیعہ تو خراب نہیں خان زدہ بیگم نے آنکھوں پر دھرے بازو کو ہٹا کر پوتے پر ایک نگاہ غلط ڈالی اور دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھ لیا دوپیر سے اس کے سر میں شدید درد تھا کن پٹیاں چٹختی محسوس ہو رہی تھی اور آنکھیں جل رہی تھی تب ہی اسے اپنے دکھتے ہوئے سر پر ننننے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا تھا علیف خان نہائیت محبت سے اس کا سر دبا رہا تھا اس محبت پر لمس نے اکسیر کا کام کیا تھا تھوڑی دیر بعد اس کا سر درد کم ہو گیا تھا کچھ دیر میں مقدومہ خانم ساس کے لئے گرم کم کہوہ لے آئی تھی جسے پی کر اس کا سر درد بلکل غائب ہو گیا تھا آرام پانے کے بعد آج برسوں کے بعد وہ ان دونوں ماں بیٹے کے بارے میں ہم دردی اور محبت سے سوچ رہی تھی اس نے ہمیشہ ہی ان دونوں سے نفرت کی تھی حقارت اور سنگدلی سے پیش آئی تھی مگر مقدومہ خانم اور اس کے بیٹے علف خان نے کبھی اس کی سنگدلی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا تھا ہمیشہ اس کی عزت کی تھی اور محبت کا رویہ رکھا تھا سمد خان زنگی خان اور قبیلے کے دیگر لوگ رات دیر تک آنے والے کسی ناشدنی کے لئے لاحے عمل مرتب کرتے رہے تھے پھر سب لوگوں کے جانے کے بعد ان دونوں نے رات کا کھانا کھایا کھانے میں ان کے ساتھ علف خان بھی شریق تھا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے بسروں پر چلے گئے جوجو رات گہری ہو رہی تھی آسمان پر جوان والے سیاہ بادل بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے ہواوں میں وحشت اور تندی کا حساس بڑھتا جا رہا تھا ہر سمد بکری شبہ دیجور کے تاریخ سائے اپنے اندر عجب سی اداسی اور بے کسی سموئے ہوئے تھے بادلوں کے باہم تصادم سے کڑک و گر جنم لے رہی تھی وقفے وقفے سے چمکتی بجلی بارش ہونے کی خبر دے رہی تھی ایسی تاریخ اور سرد رات میں تیز رفتار اور تنمت گھوڑوں کا ایک لستہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوا گھوڑوں کی پشت پر اکڑ کر بیٹھے مضبوط جسموں لمبے قد کارٹ والے جنگجو جن کی چھڑڑی کنچی آنکھوں سے وحشت اہویدہ تھی اور ان کی لمبی جٹائیں سیاہ پگڑوں میں چھڑیو بھی تھی گھنی داریاں وحشی چہروں کے وحشت میں کچھ اور اضافہ کرتی محسوس ہو رہی تھی ان کے کمر کے گھر لپٹے پٹکوں میں خنجر جھول رہے تھے ان کے آہنی بازوں میں وزنی تلوارے لہرہ رہی تھی وہ جانبوں کی طرح موں کھول کر چیختے وحشت ناک آوازیں نکالتے تیز رفتاری سے بڑھتے چلے آ رہے تھے موسیدار بارش کے آواز اور بادلوں کی گھن گرج میں ان کے گھنوں کی ٹاپوں کا شور کہیں گم ہو گیا تھا الباری کی بھیلے کے لوگ اپنی جانی بڑھتی موت اور تباہی کی آہٹ بھی نہ پاسکے تھے وہ اپنے محفوظ گھروں میں گرم بستروں میں دپ کے بے خبر سوئے ہوئے تھے سب سے پہلے علیف خان کی آنکھ کھولی تھی بابا جان اس نے سمت خان کو جگایا اور قریب سوئے زنگی خود ہی اٹ گیا کیا بات ہے بیٹا گھنوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں منگول خدا نہ کرے اس کا جملہ پورے انہیں سے پہلے ہی زنگی خان نے دہل کر کہا مگر اگلے لمحے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار ہو گئے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہے سمت خان نے لپک کر دیوار پر آویزہ امیان سے تلوار نکالی تھی اور علیف خان کو حکم دیا تم زنان خانے کی طرف جاؤ گھر کی خواتین اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا معزز سامین کہانے بھی جاری ہے اپنے آرہ کا ازرک منتبوکس میں کیجئے گا کہ آپ کو یہ تاریخی ناول کی کہانی کیسی لگی اللہ حافظ